جزاک اللہ سبحان اللہ اب میں بغیر کسی تمہید کے در خدمتِ اقدس حجت الاسلام والمسلمین ممائندی و علی فقیح آغای دکتر موسوی در خدمتِ اشون ارز میکونیم کے اشون تشریف بیارن و از بیاناتِ خود قلوبِ مارا منور بفرمائن من دقاظہ میں گنمز حجی آغا ایشون تشریف بیارن و از بیاناتِ خود قلوبِ مارا منور بفرمائن بر محمد و آل محمد صلوات محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی خلائقِ اجمعین باعثِ الانبیائی و المرسلین ثم الصلاة و السلام محمد على سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا محمد 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 بسیار خوشحال و خوشوقت که خداوند متعال توفیق داد در چنین شب مقدس و ملکوتی در خدمت شما عزیزان در این روستای باسفا باشم و لحظاتی رو در این محفل فیض ببرم سب سے پہلے آپ خطبہ پڑتے ہیں حمد و سنا کرتے ہیں اس کے بعد بہتری اور معروف مشہور حدیث کو بیان کرماتے ہیں جو رسول اکرم سے ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے درمیان جو بہترین رات ہے مقدس رات ہے اس رات میں اس قویتر جگہ پر آپ لوگوں کے درمیان خواست کر بہتی خوبصورت یه منظرہ ہے یه علاقہ ہے اس علاقے میں آیا ہو اور آپ لوگوں نے کافی زحمت کی تحلیل سے میں شکر ہوگا ہوں و سلام مردم ایران و مقام معظم رحبری رو خدمت جو بہترین بہترین اور شکریت جو بہترین بہترین کیونکہ ملتا ہے بہترین ایران جو بہترین بہترین جو بہترین بہترین اور آشا اور امید کرتا ہوں جیسے میں آپ کے درمیان میں آپ کا محمان بنا ایک دین آپ ایران اور اینلین اور ہم محمانی کا فرایز انجام دے اور ہم اضبان رہے اور ہم از امام جمعی و جماعت محترم این منطقی که واقعا زحمت دادیم و به بزرگواری پذیرای ما شدن و از عزیزان دیگه که بلاخره منزلشون هستیم و برحال زحمت شد اور اسی طریقے سے اس علاقے که جو ہمارے امام جماعت و جماعت ہیں جو کافی اس سرزمین کے لیے محنت کر رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں ان کا اور خصوصا جن کے گھر پر ہم تشریف لائے ہیں یعنی جناب فیروز عیدر صاحب ان کا بھی ہم تحیدیم سے شکر ادا کرتے ہیں و واقعا امروز من متحیر شدم وقتی جناب حاجی قدیر و جناب آئی فاروقی اشعاری رو در محبت امیر المؤمنین علی علی علیہ السلام و اعمی خوندن دیگه جایی برای صحبت من واقعی نگذاشتن اور میں آج واقعا تعجب میں پڑ گیا کہ سرزمین نیپاد سے ہمارے درمیان ممبر آر پارلیمنٹ اور اسی طریقے سے حاجی قدیر صاحب وہ بھی امام حسین اور عدمت اہل بیر پر اشعار اس سرزمین پر سنائیں گے جس سے ہمارا دل باہ باہ ہو گیا اور یہ طبق کو اس سے بڑھ کر ہے جو ہم سوچ رہے تھے اور اسی که سات سات ایس منطقے پر ہمارے لیے بولنے کے لیے این کے بعد اور رب کیا جاتا ہے نکس ای که من در این فرصت کتاہ ارز کنم این واقعیت ہے که واقعا ما هممون باید خوشحال باشیم که ہمیشہ فردای امروز ہمه با ہم میگیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والعمت المعصومین علیہم السلام آدھ که اس پہدرین اور مبارک موقع پر کیا بهتر ہے که ہم سب مل کر بلایت علی ابن عبی طالیب علیہ السلام که افراد و طیب و طاہر جمله و سات میگرد بره و دیت ابرار کرد الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین آدھ کهی مناسیب ہے من در این فرصت کتاہ حدیثی رو بخونم که مقدار قدر خودتون رو به عنوان محبین اهل بیت و امیر المؤمنین علی علیہ السلام بدونید و بدونید چه جایگاهی دارید و خداوند چه منتی بر ما گذاشته که شدیم جز اشیعیان و محبین امیر المؤمنین و مبالیان حضرت میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ ایک حدیث خریف کو بیاد کروں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی اور ان کے بلایت کے اقرار کرنے والوں کے اوبر خدا نے کیا کیا منتے اور ورکتے انعیت کی اور کیا اس کی جگہ اور استان ہے در حدیثی داریم که من لو عبدا عبدا الف آم ثم الف آم ثم الف آم یعنی اگر بنده ای هزار سال سپس هزار سال سپس حبزار سال عبادت کنه بین السفا والمروه آفده جیسے که حدیث مبارک کو تلاوت فرمایا کہ لو عبدا اس کے بعد حدیث مبارک کو تلاوت فرما اس طریقے سے ہے کہ اگر ایک انسان ایک ہزار دن و رات عبادت کرے پھر اس کے بعد ایک ہزار دن و رات عبادت کرے صفا اور مروا کے درمیان میں لیکن اتنی ہزار دن و رات عبادت صفا مروا کے درمیان کرنے کے بعد اگر این ہماری محبت اس کے دین میں نبو تو قیامت که دین خالط کائنات اس کی اس عبادت کو اس کے مو بردی مارے گا اور اس کو جهنم میں بیجے گا و بخاطر همین هم هست که پیامبر فرمود یا علی انتا و شیعتو که هم الفائزون یعنی ای علی تو به شیعه تو در حقیقت از رستگارانند ایسی نیه رسول اقرام صلی اللہ علیه اقرام صلی اللہ علیه اقرام صلی اللہ علیه می فرمایده که اقرام صلی اللہ علی تن اپنی ماننی بانو اور پیروکارو که صادی همارے اقرابان زدو اور همارے شباندان زدو و بنابراین ویژگی ما این هست تمام مایی که در اینجا نشستیم دوره هم اینه که انشاءالله به سبب محبتی که در قلب ما نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام وجود داره همه ما جزء رستگاران و به سلاح نجاتی آفتگان خواهیم بود اور یہی وجہ ہے که امیر المؤمنین علی علیه السلام کی محبت ہے که جس که بدولت همه یه امتیاز حاصل ہے که هم کامیات ترین لوگوں میں قرار پاید گئیم ویژگی امیر المؤمنین این هست که نتنها شیعان بلکه دیگران هم یعنی نتنها مسلمانان بلکه دیگران هم به ایشون علاوه داره امیر المؤمنین علیه السلام کی خصوصیت یہ ہے که نه فقط اون که شیعان بلکه دوسره عدیان اور مذاهب که لوگوی اون کو مانتے تھے اور اون که آثار کو اقرار اور تسلیم فرماتے تھے یکی از اندیشمندان بزرگ مسیحی هست بنام جورجورداغ که ایشون میگه من سالها در عالم گشتم که ایک الگو برای عدالت پیدا کنم جس طریقے سے کرسچن بہت بڑے دانشمند اور رائیٹر جو دنیا کے مشہور ہیں جورداغ که جس نے تمام زندگی کتابوں کے متعلق بعد اس نے کہا که میں دنیا میں تلاش کر را تھا که کوئی عدالت کا بهترین آیڈیل نمونہ مجھے مل پائے و بقتی گشتم دیدم جز امیر المؤمنین علیه السلام کسی رو نمیتوانم به عنوان الگوی ادالت به دنیا معرفی کنم اور جب میں تلاش دیا تو اس کے بعد مجھے یه نظر میں آیا که امیر المؤمنین علیه السلام کے علاوہ دنیا میں عدالت کی پردیک اور اتنا بڑا آیڈیل کوئی نہیں ہے ایشون میگه من چهل بار از اول تا آخر نحجو البلاغر رو خوندم و تمامش رو حفظ کردم و کتابی رو نوشت به نام الامام علی بن عبی طالب سوت الادالت الانسانیه در پنجرد و در این پنجرد نشان داد که نماد ادالت در دنیا امیر المؤمنین علیه السلام اور اس کے بعد کسی پر اکتفاق نہیں کیا بلکه انہوں نے امیر المؤمنین کی زندگی کے اوپر پانچ جز کتابی کی که جس کا نام ہے انسانیت کے لیے عدالت کی آواز ہے علیه من بیش از این مزاهم شما عزیزان نشم بسیار خوشحالم و خوشوقتم که خداوند متعال در چنین شب عزیزی به من توفیق داد در بین شما شیعان باسفا و محبین احل بیت که بخشیتونم شنیدم سیید هستن و پسر اموی خودم هستن و من پسر اموی شما هستم خداوند توفیقی داد که در بین شما امروز حاضر بشین میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہمیں کہیں جانا بھی ہے لیکن واقعا آج کی اس عظیم شب مناسب شب بابرکت شب میں آپ لوگوں کا عبیدہ نصیب ہوا خواست کر جب مجھے معلوم ہوا که یه سعداد کی بستی ہے اور میره ہی خوند زهن کوئی میرا کچھ ازاد بایی رو دیارا مجھے بہتی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے که میں اپنے سعداد که درمیان آج کی شب بہت بیانو و تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجهای آیه دکتر زین العابدین که نماینده مرجعیت در نپال هستن و همچنین مسئولیت های مربوط به دفتر رحبری رو در اونجا متولی هستن و علا رقم شعن بالاشون زحمت کشیدن و ترجمه کردن بہرالم جیمع کشم بیانو جیمع کشم بیانو جیمع کشم بیانو سیلتا بہرام فرماته ایشی بریقیس بہرام رفتا زن العابدین جو مراجع تقلیدو رحمارے اور سرزمین ایران کے نمائندہ ہیں اور اس پنجر زمین یعنی میبان میں شم احبیت کو جلائے ہوئے اپنے کاموں کے ساتھ ہم ان کا بھی تحدید سے شکر گزار ہیں بہت بہت شکریہ میں اردو نہیں جنتا ہو تھورا تھورا می جنتا ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ میں اپنے کاموں کے ساتھ